موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو امیر ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تنرسی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس جان لیوا کرونا وائرس سے بچائے دوستو آج میں آپ کو ایسے دلچسپ باتیں بتانے والی ہوں جو کہ ہمارے اپنی ہی سیلف کے بارے میں ہیں یعنی اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہماری بوڈی کا کیا رتی عمل ہوتا ہے اگر ہم سوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے اگر ہم اندھیرے میں ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک ہیومین بوڈی کے ساتھ اور اگر ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہم کن لوگوں کو دیکھتے ہیں اس میں اور ایسا کون سا بچہ تھا جس کے پیدائش کے وقت دو دانچ تھے اس طرح کی کچھ انٹرسٹنگ باتیں آج ہم جانیں گے تو گائز ہماری آنکھیں ہمارے جسم کا وہ حصہ ہیں جنہیں ہم سابون سے نہیں دھو سکتے انسان ایک رات کی نیند میں ساڑھے چھ ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے انسان دو ہفتوں تک بغیر کھائے تو زندہ لے سکتا ہے لیکن اگر وہ صرف دس دن کے لیے بھی ناسوئے تو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے دوستو انسان کے جسم میں سب سے زیادہ سونا اس کے پیر کے ناخن میں پایا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ باقی جسم کی نسبت ناخن میں سونا زیادہ پایا جاتا ہے ہماری ناک کا سائز ہمارے انگوٹھے کے سائز کے برابر ہوتا ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کا دماغ دو سے چار گھنٹے تک کام کرتا رہتا ہے اسی طرح گائز آپ کو پتہ ہے پیدائشی اندھے لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ تصویریں نہیں دیکھتے بلکہ صرف خوشبو جذبات اور چھونے کے احساسات کو استعمال کرتے ہیں مرد خواب میں زیادہ صرف مردوں کو ہی دیکھتے ہیں جبکہ عورتیں مردوں اور عورتوں دونوں کو برابر تناسب سے خواب میں دیکھتی ہیں انسانی آنکھ کو اندھیرے سے مکمل طور پر آدھی ہونے کے لئے تقریباً ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے ڈاکو اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لگتے تھے وہ اپنی ایک آنکھ پر پٹی باندھ لیتے تھے جیسا کہ آپ پرانے فیدووں میں دیکھتے ہیں اور جب اندھیرے میں جاتے تھے تو پٹی اتار دیتے تھے چونکہ ان کی ایک آنکھ پہلے سے ہی اندھیرے کی آدھی ہو چکی ہوتی ہے اس لئے انہیں اندھیرے میں دیکھنے کے لئے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی انسان خواب میں صرف اسے دیکھتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی دیکھ چکا ہو چاہے ایک سیکنڈ کے لئے بھی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقہ ایسی ہستیاں ہیں جو بھی ان دیکھے بھی ہمارے خواب میں آ سکتی ہیں اور یہ حقیقت آئے تک سائنزانوں کی سمجھ میں نہیں آئے ہمارے بال اور ناخن ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جن کو کاٹنے سے خون جاری نہیں ہوتا انسانی آنکھ کا وزن قریباً سات گرام ہوتا ہے اسی طرح گائز تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ لوگ ہمارے ہاتھ کی درمیانی انگلی کا ناخن سب سے تیزی سے بڑھتا ہے اور چھوٹی انگلی کا ناخن سب سے آہستہ سوئے ہوئے انسان کی نوز کی رفتار فیفٹی نائن دھڑکن فی منٹ ہوتی ہے مطلب انسٹھ دھڑکن انسان کے ایک گردے کا وزن قریباً آدھا پاؤ ہوتا ہے عرصتو پہلا یونانی فلوسور تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ خون جگر میں بنتا ہے انسانی جسم کی سب سے بڑی ہڈی ران کی ہڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے ایک عورت کے سر کے بالوں کو جوڑا جائے تو قریباً پچاس میل لمبی رسی بنتی ہے انسانی گردوں میں نالیوں کی لمبائی گیارہ ہزار دو سو کلومیٹر بنتی ہے ایک حال یا تحقیق کے مطابق عورتیں سب سے زیادہ سامپوں سے اور مرد سب سے زیادہ دفن ہونے سے ڈرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں انسان بھی دونڈے میں کسی سے کم نہیں یہ قریباً پینٹالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں انسانی جسم میں سب سے سخت چیز اس کے دانتوں کے اوپر کی پالش ہے ہم سب لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ بچے بینا دانتوں کے پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوا ہے جس کے پیدائش کے وقت بھی دو دانت موجود تھے یہ بچہ آگے چل کر فرانس کا بادشاہ بنا تھا اس کا نام لوئی چار وہم ہے کیا آپ جانتے ہیں انسانی پینٹالی کی ہڈی قریباً دو ہزار پونڈ وزن اٹھا سکتی ہے لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹتی انسان ایک میرڈ میں قریباً پچیس بار پلک جھپکتا ہے انسانی جسم میں خون پجتر میل فی گھنٹا کی رفتار سے گردش کرتا ہے انسان کا سب سے مضبوط اصاب مسل اس کے دل اور زبان کا اصاب ہے پیدائش کے وقت بچے کی نوز کی رفتار ایک سو پینتیس دھڑکن فی منٹ ہوتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے انسانی دل کی اوستر لمبائی چھے انچ ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی انسانی دل بیس منٹ تک کام کرتا رہتا ہے انسان ایک میرڈ میں قریباً پچیس بار پلک جھپکتا ہے سب سے پہلے انہیں کی کوشش کرنے والا انسان جان سمیٹن تھا ایک انسانی ہاتھ میں قریباً ستائیس ہڈیاں ہوتی ہیں انسانی پیٹ میں مجود سب سے لمبہ ازود چھوٹی آنٹ ہے کیا آپ کو پتہ ہے اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی لمبائی تقریباً بائیس فٹ ہے انسان کے سب سے چھوٹی ہڈی کا نام سٹیپس ہے جو کہ کان میں پائی جاتی ہے ہماری آنکھ ہمارے جسم کے ان چند حصوں میں سے ایک ہے جن کا سائز ہماری پیجائے سے لے کر وفاہ تک ایک ہی رہتا ہے انسانی بدن میں پسلیوں کے بارہ جوڑے ہوتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو تقریباً ستر ازا حرکت کرتے ہیں انسان کے دونوں پھپڑے برابر نہیں ہوتے دائیاں بڑا ہوتا ہے انسانی جسمیں قریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں انسانی دماغ میں 90% پانی ہوتا ہے انسانی دماغ 100 وٹ بلپ جتنی طوانائی سے چلتا ہے ایک انداز کے مطابق انسانی دماغ کی سٹورج کپیسٹی 1000 تیرابائٹ یعنی 10 لاکھ جی بی یا اس سے بھی زیادہ ہے انسانی دماغ کی سٹورج کپیسٹی